حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں اللہ کی رہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامنے والا شخص کیا میں تمہیں اس کے قریب شخص کے بارے میں نہ بتاؤں وہ آدمی جو اپنی کچھ بکریاں لے کر الگ تھلگ رہتا ہے اور اس بارے میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے کیا میں تمہیں بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں وہ آدمی جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ نہ دے مصب بن سعید بیان کرتے ہیں کہ سعید رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم درجہ لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت و برطری حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ ہی سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو تم اپنے ان کمزوروں ہی کی وجہ سے رزق دیے جاتے یا مدد کیے جاتے ہو حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا مجھے